اوم نمہ شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمہ شیوائے گروہ جی صدا سہائے جائے گروہ جی سنگا جی گروہ جی کے پریوار گروہ جی ٹوڈے بلیسنگز میں آپ کا سواگت ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو شیئر کریں اور سب اسکرائب کریں اور ساتھ میں لگا ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والے بڑے مندر آلے پیارے جی گروہ جی کی پیارے سی گروہ جی کی ساتھ سنگ اور بلیسنگ سنگا جی آپ تک پہنچ سکیں اپنا ساتھ سنگ گروہ جی کی پیارے سی چینل پر اپلوڈ کروانے کے لئے آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں مارے واتس اپ نمبر پر اپنا ساتھ سنگ آوڈیو یا ویڈیو کسی بھی فورمیٹ میں ہمیں بھیج سکتے ہیں جی گروہ جی سنگا جی آج کے ساتھ سنگ بہت پیارا بلیسنگ ہے ساتھ سنگ کے بارے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا جیسے جیسے آپ ساتھ سنگ سنیں گے ساتھ سنگ کے اندر آپ آگے بڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ خود محسوس کریں گے کہ گروہ جی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ہیں اتنا بلیسنگ ہے اور اس ساتھ سنگ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جبلپور سے اپرنا تیواری آنٹی جی نے ہاں جی جبلپور سے اپرنا تیواری آنٹی جی نے ساتھ سنگ ہمارے ساتھ شیئر کیا میں ان کے ساتھ سنگ کے لئے پیار اسی بلیسنگ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے دل سے شکرانہ کرتا ہوں چلیے ساتھ سنگ سٹارٹ کرتے ہیں جے گروہ جی جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی میں پرنا تیواری جبلپور مدھ پردیس سے بول رہے ہوں گروہ جی کی کرپا سے آج مجھے اپنا ساتھ سنگ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے میری اور گروہ جی کی جرنی لاسٹ یئر گڑیش جی کی سمیہ سے شروع ہوئی گڑیش جی کے سمیہ گروہ جی نے مجھے اپنے آپ سے جوڑا میرے گھر میں شیو جی روپ میں گڑیش جی آئے میرا چھوٹا بیٹا پسند کر کے لائے اور پھر اسے سمیہ سے گروہ جی نے مجھے جوڑنا شروع کیا میرے یوٹیوب میں اور فیس بک میں بہت زیادہ گروہ جی کے میسیجز آتے تھے تو مجھے لگتا تھا ایسے تو ہوتا ہی رہتا ہے ایسے تو سب آج کل بہت زیادہ ایڈٹنگ کر کے لوگ اپنا اپنا دیتے رہتے ہیں اپنا ایڈوریس کرتے رہتے ہیں تو میں ماف کریں گروہ جی مجھے میں نے بہت زیادہ ایگنور کیا لیکن گروہ جی کو مجھے جوڑنا ہی تھا اپنے آپ سے تو بس ایسا ہوا کہ بس گروہ جی کی پرزنس میرے گھر میں محسوس ہونے لگے ہر جگہ گروہ جی سمجھ میں آنے لگے دکھنے لگے پھر کڑیشی کے دینا ہے تو گروہ جی تو اتنا زیادہ دکھنے لگے کہ رات میں تین بجے کے بعد مجھے سو نہیں نہیں دیتی تھی گروہ جی پھر اتنا ڈر لگتا تھا مجھے میں کوئی بھی ایسے دکھتے تھے گروہ جی یہ کھڑے ہیں گروہ جی ادھر سے آ رہے ہیں گروہ جی میں اتنا ڈرتی تھی واش روم بھی جاتی تھی تو بہت ڈرڈر کے جاتی تھی چار بجے کے بعد اٹھوں گے ہمارے بابا جی ہم لوگ جب علپور مدھے پردیس بیدی نگر میں رہتے ہیں تو ہم نے بولے ہمارے بابا جی اٹھ جائیں گے ہم تب اٹھیں گے اس کے پہلے میں بہت ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں بھی میں اگر اٹھ کے جائیں گا جاؤں گی تو گروہ جی کھڑے گلیں گے ایسا ہی ہوتا رہا ایک دن تو بہت ہی بہت ہی جیادہ اچمپا ہو گیا کہ میں واش روم گئی واش روم سے لوٹی تو میرے بیڈ روم میں ایک چیئر ڈالی ہوئے اس میں گروہ جی بیٹھے ہوئے اب میں اتنا ڈر گئی میرے مجھ سے آواز ہی نہیں نکل رہی میں پسینہ پسینہ میں بول ہی نہیں پا رہی کچھ نہ میں اندر جا پا رہی نہ میں واش روم میں جا پا رہی میں کھڑے ہوں بس کھڑے ہوں سارے بھگوان کو یاد کر رہی ہوں اور کھڑے ہوں اپنے اپنے ریچولز ہوتے ہیں میں اپن سائی بابا کو مانتے ہیں ماتہ جی کو مانتے ہیں سب سب کو بہت زیادہ پراتھنا کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسے بیٹھے ہیں اور میں ڈر رہی ہوں بہت زیادہ ہی تم سے اتھیر اسے آواز آتی ہے یہ ڈر ہی نہ پھر میں اپنے بیٹ روم میں اندر آئے پھر میں جب سوئی تو بس میرے گروہ جی کہیں سوروپ دکھرا نیند میں بھی سپنے میں بھی گروہ جی دکھرا پھر اسی سمیں سے میری اور گروہ جی کی جاننے چال ہوئے پھر میں یوٹیوب میں اور فیس بک میں جو گروہ جی کے میسیجیں ساتھے تھے جو کچھ بھی آتا تھا پھر اس کو میں نے فالو کرنا چال ہو کیا دیرے دیرے میں فالو کرنے لگی پھر مجھے اسی سمیں میں اپنے ہیلتھ ایشو سے بھی جوج رہی تھی میرے کوئی شگر ہے کچھ ٹائم سے میری شگر بڑھتی جا رہے تھے تو میرے کو سارے سسنگ شگر سے ہی ریلیٹڈ آتے تھے کہ اس کی شگر ایسے گروہ جی نے کی اور کی اس کی شگر ایسے گروہ جی نے کی اور کی اتنی ان کو مٹھائیاں کھلائی گروہ جی نے ایسا ہوا تو میرا بھی انسولین چال ہو گیا تھا شگر کیا تو میں بھی پھر گروہ جی سے پھراتنا کرنے لگی کہ اگر آپ سب کو اچھا کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بھی اچھا کریے میرا یہ انسولین بند کروا دیجئے میری بھی شگر نارمل کر دیجئے ایسا کچھ ہوا کہ کچھ ٹائم پھر میں سوچ رہی تھی میرے بڑے بیٹے کا اسے سمیں جوب کا کانفرمیشن کا جل رہا تھا پھر میں سارے سسنگ سنتی تھی تو اس میں لگتا تھا گروہ جی کا سوروک گھر آئے گا گروہ جی کے لاکٹ بچے پہنیں گے تو ان کے سب راستے کھل جائیں گے سب راستے ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں نے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے دونوں کے لیے چھوٹا بیٹا کھیلتا ہے تو میں سوچی اس کا بھی کچھ بہت اچھا ہونے لگے گا گروہ جی کا لاکٹ پہن لے گا تو بس میں پھر سوچنے لگی کہ گروہ جی مجھے کون لے کے جائے گا بڑے مندر اتنی جلدی ہزبن بھی نہیں مانیں گے میں کیسے یہ سب چیزیں آپ کا سواروب آپ کے لاکٹ کہاں سے پاؤں گی پھر میں سوچتی تھی کہ جملپور میں کوئی نہیں مانتا کیا پھر اچانک رات میں مجھے گروہ جی نے ڈریم میں دکھایا اپنا سواروب اور ہماری کالونی میں ایک انجلی آنٹی رہتی ہیں ان کو دکھایا میں صبح اٹھی پھر انجلی آنٹی کے ہاں ان کا میرے پاس نمبر بھی نہیں تھا پھر میں انجلی آنٹی کے گھر اپنی میڈ کو بھیجا میں نے اور میں اٹھ سے ان کا نمبر مانگوایا پھر جب انہوں سے میں نے بات کری تو وہ کہتی آپ کیسے جانتے ہیں گروہ جی کو آپ تو بابا جی کو مانتے ہیں میں نے کہا ہاں تو بولے آپ کیسے جانتے ہیں میں بولی میں تو نہیں جانتے ہیں گروہ جی کو پر گروہ جی مجھے جانتے ہیں اور گروہ جی نے مجھے جوڑا گروہ جی نے پھر انجلی آنٹی سے میں نے کہا میرا بیٹا باہر جانے والا ہے تو اس کو لاکٹ چاہیے اور مجھے بھی سوروڑ دیجئے گا ایسا ہوا کہ نوراتری ہم لوگ ماتا جی کے ستھاپنا کرتے ہیں کلشور ستھاپنا تو ہم نوراتری کی صفائی کر رہے تھے اسی دن وہ لے کے آئیں سوروڑ پھر میں نے اپنے مندر میں گروہ جی کی جگہ بنایا وہاں ان کے ستھاپنا کی اپنے بچوں کو لوکٹ پہنایا پھر بس ایسی ڈے بائی ڈے گروہ جی جوڑتے چلے گئے پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے سسنگ میں بھی لے چلیے گا آنٹی سے پھر آنٹی بولی نہیں ابھی تو نوراتر تو میں نے بلا نوراتر میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ لنگر پشاہد وہاں کھانا ہوتا ہے ہم نوراتروں کے بعد جائیں گے اس سمیں میرا ہی ہیلتھ رشو تو تھا ہی پھر میں گروہ جی کو یہ سوچ دی کہ گروہ جی آپ سب کو اچھا کرتے ہیں تو مجھے بھی اچھا کریے گا پھر ایسے ہی ہوا ہم لوگ نومی والے دن چار اکٹوبر تھا جس دن میں پہلی بار گروہ جی کا سسنگ اٹینٹ کری ہوتھ اچھا لگا اتتی شانتی ملی اندر سے بھی بس میرے آنسو بہے جا رہے تھے پتہ نہیں گروہ جی کیسے کنیکٹ کر رہے تھے بس میرے آنسو بہے جا رہے تھے میں کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے وہاں سب لوگوں کو انجلی آنٹی نے بولا ان کا سسنگ بہت بڑا ہے ان سے سسنگ سنی ہے پر میں بتا ہی نہیں پا رہے تھے اتنی زیادہ میرے بس آنسو بہے رہے تھے جو جانے گروہ جی جانے ایسے کہہ کے میں چپ چاپ پیٹ گئے پھر ایسے گروہ جی جوڑتے چلے گئے پھر میں ڈاکٹر کے ہاں گئی نور آتروں کے بعد جب میں ڈاکٹر کے ہاں گئی تو ڈاکٹر سے میں نے ریکویسٹ کری کہ سر میرا انسولین بند ہو جائے گا کیا ڈاکٹر بلیے ٹھیک ہے آپ کا انسولین بند ہو جائے گا کوئی اتی خوشی ہوئی میں نے کہا گروہ جی نے میری پراتھنا شروع سن لی انسولین میرا بند ہو گیا اسے سامنے میرے بچے کا بڑے والے بیٹے کا اپوائنٹمنٹ آ گیا اس کی جاپ کا کونفرمیشن ہو گیا اسے گروہ جی ساری خوشیاں دینے لگے ابھی بھی بس سسنگ میں جاتی ہوں گروہ جی کی سیوہ کرتی ہوں جو جو کراتے ہیں سب گروہ جی کراتے ہیں میں نہیں جانتی کہ ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے میں بلکل نہیں جانتی کچھ بھی لیکن لگتار گروہ جی میرے ہر کوشن کا آنسر جرور دیتے ہیں میں جس بھی اُلجھن میں ہوتی ہوں جس بھی پریشانی میں ہوتی ہوں تو گروہ جی سے بات کرتی ہوں کسی نہ کسی روپ میں اس کا آنسر مجھے مل جاتا ہے جس بھی چیز کی اکشا کرتی ہوں کہ گروہ جی ایسے پریشان ہوں یہ چاہیے وہ چاہیے مارکٹ جاؤں گے گروہ جی تو ایسے ساڑھی مل جائے یا مارکٹ جاؤں گے ایسا کچھ ہو جائے ہم لیڈیس ہیں ہم کو لگتا ہے لیکن گروہ جی اتنا سنتے ہیں اتنا سنتے ہیں گروہ جی سب چیزیں سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے کو سب پتا ہے تیرا میرے کو سب پتا ہے ایسے ہی ہوا پھر دوسرا سسنگ ہوا ابھی اچانا گروہ جی کا بڑے ہونا تھا تو میرے کو لگا کہ گروہ جی کا بڑے کا سسنگ ہم لوگوں نے اٹینٹ کیا سب لوگ جولائی کے منت کو گروہ جی کا بڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے اپنے اپنے گھروں میں ان کے سسنگ ہو رہا تھا ہم لوگ جا رہے تھے سب جگہ میرے کو لگا میں بھی چھوٹا سا سسنگ کر لیتے ہیں پھر 17 جولائی کو میرے گھر سسنگ ہوا اتنے اچھے سے گروہ جی نے سب کر آیا اتنی پرزنس تھے سنگت کو لگا کہ گروہ جی کی بہت پرزنس ہے ایسی فریکننس ہے ایسی پرزنس گروہ جی کی بس جو بلوارہ ہیں گروہ جی بلوارہ ہیں اور جو کر رہے ہیں گروہ جی کریں جو وہ رہے ہیں سب گروہ جی جانے جو کچھ بھی ہوگا سب گروہ جی جان رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتی شکرانہ سنگت جی شکرانہ آنکل جی مجھے آپ نے سسنگ شیئر کرنے کا محکہ دیا اور گروہ جی کی کرپہ سے میرا یہ سسنگ ہو رہا ہے اور آپ سب لوگ گروہ جی کی کرپہ پائیں پس میری یہی سب سب پہ گروہ جی بھلا کریں سب کو گروہ جی بلیس کریں جائے گروہ جی شکرانہ آنکل جی